اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکو کروڑو درود اور سلام حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ناجس سامائین کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آج آپ کے لئے نیا وظیفہ لائیوں جو نلائک بچے ہوتے ہیں جو پڑھنے میں بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ زدی ہوتے ہیں ان بچوں کے لئے میں وظیفہ لائی ہوں دو یا تین وظائف بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کریں گے تو فائدہ ہوگا اور آپ کا بچہ فرمبردار ہوگا وظیفہ کرنے سے پہلے نماز کی پابندی ہونا ضروری ہے اور مخارش کا خاص خیال رکھیں تلفز کا خاص خیال رکھیں قرآن شریف عربی میں ہے تو اسے عربی میں ہی پڑھیں بہت سارے بچے بہت زیادہ ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں زدی بھی ہوتے ہیں اور یہاں تک کے پڑھائی میں بھی کمدور ہوتے ہیں زدی کے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور ماں باپ کی بات وغیرہ بھی نہیں مانتے اور چلانا چیکنا ایک زدی پن ہوتا ہے ایک شیطانی طریقے سے ماں باپ سے پیش آتے ہیں تو تڑاک کرتے ہیں یا پھر دیگر مسئلے ہیں بھار لڑکے آ جاتے ہیں بھار بچوں سے اکثر بچوں کو ماننا پیٹنا ان بچوں کو مقصد یہ ہی ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کرنا اور شور مچانا بہت زیادہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہر جگہ جا کے زد کرتے ہیں اور ہر جگہ جا کے زد کرتے ہیں کسی کے گھر پہ بھی جاتے ہیں تو ماں باپ کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے یعنی کہ انسلٹ وغیرہ ہم حسوس کرتے ہیں ماں باپ تو ایسے بچوں کے نہیں ہیں جو میں آج وضائف بتا رہی ہوں ایسے بچوں کے نہیں ہیں اور وہ پڑھنے میں بھی بہت زیادہ چور ہوتے ہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اسکول سے بھی بہت زیادہ شکایتیں آتی ہیں تو ان بچوں کے نہیں یہ میں وضائفہ آپ کو بتانے والی ہوں ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ اس کو ذہن نشین کر لیں یا اس کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو پڑھتے وقت کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس میں آزم کا آپ کو بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آزم میں سے ہے پہلے میں آپ کو اس کا وضائفہ بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کی نئے یہ وضائفہ ہے دونوں کی نئے کر سکتے ہیں تیتیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیتیس بار یعنی کہ ٹھارٹی تھری ٹائم ٹھارٹی تھری ٹائم کسی بھی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ پانی پر روزانہ دم کریں اور بچے کو پلائیں یا بچی کو پلائیں کچھ عرصے تک آپ کا بچہ انشاءاللہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا یا جو بیٹی ہے اس کے نئے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں زیادہ تر لڑکے ہی پریشان کرتے ہیں تو لڑکوں کے لئے ہیں اور لڑکوں کے نئے بھی دونوں کے لئے ہیں جس بچے کو آپ پلائیں گے وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے جو ہے آپ کا لائک بیٹا بن جائے گا اور جو ہے پڑھائی میں بھی اچھا ہوگا ذہن اس کا اچھا ہو جائے گا پریشان بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی یہ کرے گی تیتیس مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کر بچے یا بچی کو پلانی ہے یہ اسم آزم ہے آپ یہ آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی آپ کا بیٹا آپ کا فرمبردار ہو جائے گا اور جو دوسرا وظیفہ ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں اب یہ جو ہے وظیفہ میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ ماں یا باپ دونوں میں سے کسی کو پڑھنا ہے ماں پڑھ لے یا باپ پڑھ لے دونوں میں سے ایک کوئی بھی پڑھ لے بس آپ اس کو دم نہیں کریں کچھ بھی نہیں کریں جب آپ اس کو پڑھیں نماز کے بعد پڑھ لیں کسی بھی نماز کے بعد تو آپ اس کو اپنے بچے کا ذہن میں رکھیں جو بھی مسئلہ ہے آپ کو یہ وظیفہ جو ہے سو مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے وظیفہ میری سکرین پر بھی آ رہا ہوگا وظیفہ ہے یا معکھر یا معکھر آپ کو سو مرتبہ روزانہ ڈیلی پڑھنا ہے آپ کا بیٹا یا بیٹی انشاءاللہ فرمبردار ہو جائے گا اور نیک ہو جائے گا اللہ کے کرم سے ایک دفعہ اور میں آپ کو ریمائنڈ کرا دیتی ہوں یا معکھر یہ وظیفہ آپ کو سو مرتبہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پہلے آپ کو پھر آپ کو یہ ورڈ پڑھنا ہے یا معکھر سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو اور اپنے بچے کا جو مسئلہ ہے جو بھی آپ کو پریشان کرتا ہے بچہ وہ ذہن میں رکھے اور سو مرتبہ روزانہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے یا بیٹی کو فرمبردار بنا اور ہمارے تابعے بنا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے کلام میں بے شک برکتیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے میں آپ کو تیسرا وظیفہ بتاتی ہوں یہ بھی آپ یاد کر لیں یا سکرین شوٹ لے لیں تاکہ آپ کو پڑھتے وقت کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر یا عالم بنے یہ خصوصا اس کے لیے وظیفہ ہے میں جو آپ کو بتانے والی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر یا عالم بنے یہ بہت اچھی نیتیں اور دنیاوی تعلیم بھی اچھی ہے لیکن زیادہ تر آخرت کی تعلیم وہ زیادہ کام آئے گی دنیاوی تعلیم صرف یہیں تک محدود اور یہیں کی حدیں ہم نے اپنے بچوں کو عالم یا حافظ بنا دیا تو مڑنے کے بعد تک ہمیں ثواب ملتا رہے گا اور یہ آخرت میں بھی کام آئے گا نلائک بچے کو ڈاکٹر یا عالم بنانے کے نئے وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ سورة انیسہ کی آیت نمبر ایک سو تیرہ ہے یہ روزانہ آپ کو میں ابھی آیت بھی بتاتی ہوں پہلے آپ اس کی ترتیب سننے یہ آپ کو روزانہ جو ہے آنی پر دم کر کر ایک سو اکیس مرتبہ ایک سو اکیس مرتبہ آپ کو یہ آیت آنی پر دم کر کر اپنے بچے یا بچی کو پلانا ہے اس سے اس کا حافظہ تیز ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ بھی نیت کیجئے گا یا اللہ تعالی اسے ڈاکٹر یا عالم یا جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ بنیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی قبول کرے گا یہ آیت آپ کو ایک سو اکیس مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے اور پانی پر دم کر کر اپنے بیٹا یا بیٹی کو پلانی ہے اس سے اس کا حافظہ تیز ہوگا یعنی کہ ذہن مضبوط ہوگا اس آیت سے اور یہ سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو تیرہ اس کا جو ہے نمبر ہے اس وظیفے کی اس آیت کی جو تعداد پڑھنے کی وہ ہے ایک سو اکیس مرتبہ پانی پر دم کر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آیت پڑھیں پہلے جو میں نے آپ کو بتائی ہے بھی پڑھ کے بھی دکھائیے میرے سکرین پر بھی آ رہی ہے ایک سو اکیس مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کر اپنے بیٹے یا بیٹی کو پلائیں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا اور ذہن نشین ہوگا اس کا ذہن تیز ہوگا تو میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور لائک کریں سبکرائب کریں اور اللہ یا محمد جو ہے کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ کوئی اور پڑھے تو آپ کو بھی سباہ ملے اور مجھے بھی ملے اور اس کو بھی ملے گا جو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی کل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اسی طرح سے میرے ساتھ میرے چینل پر بنے رہی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ جتنے بھی لوگیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں آگے ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ